دسمبر 1965 کو جامعہ مسجد اقصہ دستگیر میں میں نے خطابت شروع کی مجھے اچھے لوگ ملے انہوں نے مسجد میں جب مکان کا امام کا خطیب کا مکان بنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم محلے میں سب سے اچھا بنائیں گے ہمارا پورا ملہ ایک سو بیس گز کا ہے تو انہوں نے کہا ہم امام کا خطیب کا ڈیڑھ سو گز کا بنائیں گے اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پیر مانتے ہیں تو میرا پیر جو ہے یہ مسلح رسول ہے اور ممبر رسول ہے اللہ نے پورے روح زمین پر جہاں جہاں پہچان دی عزت دی وہ برکت ہے اس مسلح رسول کی اور برکت ہے اس ممبر رسول کی اس لیے آپ حضرات میرے پاس لوگ آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ خیرہ میں خرچ کرتے ہیں تو رزق کے معنی عطا کے ہیں ایک مفسر نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے جو اللہ نے تمہیں نعمتِ اولاد مال دیا ہے جو بھی مال ہو جو بھی ایکسپرٹیز ہو اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اگر تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے تو اس میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں دے دو اور اگر نہیں دے سکتے تو جن ماں نے اپنے بیٹے پال کر اللہ کے دین کے لیے دیئے ہیں ان کے سرپرس بن جاؤ ان کے کفیل بن جاؤ اگر ان وہ عالم بنے ان نے دنیا میں علم کی خدمت کی تو ان کے اسادزہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا ان کے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور جن حضرات نے ان کی کفالت کی ہے ان کے لیے بھی تا قیامت صدقہ جاریہ ہوگا آج کے لیے میرے پانچ لوگ آتے ہیں کہ ہم نے ایک عالم کا خرچ اٹھانا ہے میں نے کہا کم ادکم سات آزار روپے مہانہ آپ کو دینا ہوگا ما کبکا